شفیق شجاعت شفیق شجاعت شفیق شجاعت شفیق شجاعت جس میں کپس بھی آجاتا ہے یونیک بھی آجاتا ہے پنجاب گروپ آف کالجز بھی آجاتا ہے ایک میں نے ہیوچ ٹائم اس میں گزارا ہے اس کے بعد کچھ عرصے کے لئے میں براڈ بھی گیا شارجہ وہاں پہ میں ایک انٹرنیشنل کالج تھا پاکستانی اسلامیہ کالج شارجہ وہاں پر انٹر کے سٹوڈنٹس کو بھی میں ٹیج کرتا رہا پھر میں ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ بھی رہا وہاں پر اپاکشمیڈلی ٹو اینڈ ہاف یر پاکستان سے لگاؤ بھی تھا بائی بار کی ذرگے تھے پھر میں وہاں پھر چھوڑ کر واپس اپنے شہر واپس پاکستان آگیا جب میں ملک میں واپس آیا تو پھر دوبارہ مجھے پنجاب میں سیروسیز کی ہوئی تھی جب آپ ایک ادارے میں بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ادارہ بھی آپ کو آنگ کرتا ہے جب میں واپس آیا تو مجھے اس کی بہت کش ہوئی انہوں نے مجھے دوبارہ کانٹیکٹ کیا اور میں نے اگین جوائنگ کیا لازٹ ٹو یئرز میں پھر میں ٹوینٹی ٹوینٹی میں مجھے میرے خیال سے اسپائر سے آفر ہوئی تو میں پھر اسپائر گروپ کو جوائنگ کر لیا پھر لاہور میں رہا مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب مجھے اسپائر سے کال آئی اور میں وہاں پر گیا پہلے میری سروسیز انہوں نے لاہور میں لیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب مجھے آفٹر بنی اس کے بعد کہا کہ سر خجرہ شاہ مکیم کیمپس جانے تو خجرہ شاہ مکیم کیمپس جو ہے ڈسٹرک اکارا میرے لیے بلکل ایک ان نون جگہ تھی صحیح میں نے کبھی اکارا کی سائٹ پر موپ نہیں کیا تھا بہت سارے میرے کلیگ خلوطہ اکارا سے جاتے تھے پنجاب میں بٹ میری جب ان سے ڈسکشن یا بحث ہوتی تھی تو میں یہ کہتا تھا یار آپ کس طرح سروائب کرتے اچھا تو دیکھئے اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسا کرنے ہوا لیکن لوگوں سے میری سوال ہوتا تھا کہ یار آپ کیسے سروائب کرتے ہیں تو شاید پھر مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس بندے کو بھی ذرا آٹ او سٹی جانا چاہیے اس کو بھی فضا چلے کہ کیسے سروائب کرتے ہیں اب لوگ اگر آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کے پاس جواب آگیا اس کا جی سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو یہ شہر نیا تھا میرے لیے یہ کمیونیٹی میرے لیے نہیں تھی لیکن پیسیج آف ٹائم کے ساتھ اتنا تو بی ویری ہونیسلی میں نے بڑا کمفرٹیبل زون میں آ گیا یہاں پر یہاں کی کمیونیٹی کے لوگ بہت اچھے لگے ان کی کمیونیوکیشنز میں مکس اپ بھی ان میں جلدی ہو گیا میں شاید مکس اپ ہو گیا ہوں یہ مجھے تو پتا ہے لیکن اب میں اس کمیونیٹی کے بارے کہ میں لوگوں کو کیا میرے بارے میں ویجن آئیڈ لہو بڑ مجھے تو جتنے بھی میرا تو ایم یہ ہے کہ ایف یو آر گوڈ تو آپ کو سارے پیپلے گوڈ ملیں گے بالکل سیگوار اور اگر آپ کسی کے لیے کوئی بیڈ ورکنگ یا بیڈ کومنٹس کرتے ہیں تو دیفنیٹلی پھر اللہ تعالی بیگ ریورس گیر بھی تو آنی ہے تو مجھے تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ جتنے لوگ ملے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ہو یا مارکٹ کے لوگ ہو یا بینکس کے ہوں یا ڈیفرنٹ سکولز کے کالوجز کے پرنسپلز ہیں میں ان سب کو ایک تو بڑا تینکیو کرتا ہوں کہ ان سب نے بڑا ریگارڈ کیا اور مجھے بہت سارے لوگوں نے فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ میں لہار سے ادھر آئے ہوں اور میں آنی ایوننگ ٹائم میں میرے پاس بہت سارے ایسے دوسرے ہیں جو آتے رہتے ہیں مختلف سکولز کے پرنسپلز ہیں ڈیچرز ہیں کمیوکیشنز بھی رہتی ہے پھر ان سے ڈسکیشن آباؤٹ ہم سٹاڈیز پر بھی بہت کرتے ہیں ہم نے بہتر سے بہتر اس سسٹم کو یہاں پر لے کر سننا ہے جب میں یہاں پر آیا تھا نا سر ٹوئنٹی ون میں تو صرف میرے خیال سے ایک ہی کالج تھا اور پنجاب کالج ہو جگہ تو بہت سارے لوگوں کی یہ کیوریس تھی کہ کمپیٹیشن نہیں ہے نا تو یہاں پر اس لئے بچوں کو اکانا جانا پڑتا ہے جبالپور جانا پڑتا ہے تو پھر جب ایسپائر نے ایریا میں انہوں نے اپنے سرویک لیا تو پھر انہوں نے جب سارا کیا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے اس چیز کے لئے یہاں پر نومینیٹ کیا کہ آتے صاحب آپ نے لاہور میں اتنی سرویسیز کی ہیں آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس بھی اتنا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پر جائیں اس کمیونٹی کے بچوں کو لیے کچھ ایفرٹ کریں کچھ ایسے کام کریں کچھ پلاننگ کریں کہ وہاں پر بھی بچے جو ہیں وہ اس چیز پر لیے پہنچیں تو پھر میں آیا مجھے بہت اچھا لگا تھی یہاں پر اس وقت میرے پاس اپروکسیمیٹلی 350 سے ایب اوپس روڑٹ ہے جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ میرے پاس جو 1000 بلس بچے ہیں وہ کوئی 100 کے قریب یہاں پر اس وقت فرسٹیئر بیعت میں پڑھ رہے ہیں اور جتنے میرے یہاں پر سٹوڈنٹ ہیں سب کے سب کوئیٹ ہیپی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے بچے بہت اچھے ہیں سٹوڈنٹ کمیونٹی بہت اچھی ہے پھر ہم دیکھیں نا اگر ہم جیسے میرے اپنے ذاتی بچے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ بھی اس طرح ٹویٹ کرتے ہیں اگر ہم ان بچوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے کریں تو مجھے بالکل فیل نہیں ہوا یہاں پر آکے کہ بچے کس کمیونٹی کے گئے مجھے بہت اچھا فیل ہوا ہے بلکہ ٹائم بھی اچھا گزرتا ہے ایوننگ میں مجھے دوسر اچھے مل گئے ہیں ان سے گپ شپ ہوتی رہتی ہے ادھر ایکٹیوٹیز اس طرح چلتی رہتی ہیں اچھا سر یہ فرمائیے کہ آپ نے ایسپائر کو جائن کے یا اس سے پہلے آپ مختلف اداروں میں کام کرتے رہیں ان اداروں میں اور ایسپائر میں کچھ فرق سر فرق تو ہے دیکھئے ایسپائر 2016 میں لانچ ہوا تھا اور 2016 میں جب لانچ ہوا تو اس وقت ایک کیمپس اور دو کیمپسیں ہم نلہار میں سٹارٹ کیا تھے انہوں نے تب بھی انہوں نے مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کیا بٹ میں سمجھا کہ شاید ایک نئے ادار ہے میں مجھے موو نے ہی کرنا چاہیے بلکہ صحیح وہ پیسیج آف ٹائم ایسپائر جو ہے ایک دیکھتے دیکھتے سکس سیئر میں اپاکشیم ایڈلی کوئی 173 سیٹیز میں پھیل گیا صحیح اور اللہ دلگ اللہ دلگ شکر ہے کہ ہمارے جو چیئرمن صاحب ہیں ان کی ویجن بہت کلیر ہے سید عمر نظر شاہ صاحب جو کہ فیصلہ بات سے بلاؤں کرتے ہیں اور ان کا ویجن ہے کہ میں نے ایڈوکیشن کو بالکل عام کر دینا اور ہر اس جگہ پر بھی جانا ہے جہاں پر بچوں کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے ان سے بھی پڑھانا ہے ان کی ایک بہت اچھی یہ چیز ہے کہ میکسیمم فیز جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں صحیح اور آپ دیکھیں نا بہت سے بڑے بڑے برینٹ بھی ہے تو ان کی فیز کسی کی ون لیک ہے کسی کی نائنٹی ہے کسی کی سیونٹی ہمارے پاس یہاں پر جتنے بھی میجورٹی سٹوڈنٹس ہیں ہم فیز پر ان پر کمپرومائز کر لیتے ہیں صحیح اور کوالیٹی آف ایڈوگیشن اور سٹینڈرڈ ہم وہی پروائیڈ کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ لاہار میں دیتے ہیں ہوتا ہے کہ لاہار میں بہت اچھی ایڈوگیشن اور یہاں پر نہیں ہے ایسا کوئی کونسیپ نہیں ہے سٹینڈرڈ ہیڈ آفیس میں چیک ان بیلنس ہر چیز پر رکھا ہوتا ہے جو سینڈ اپس چل رہے ہیں سب سیم ٹائم پیریڈ پر چل رہے ہیں پھر ہماری آرڈی ٹیم ہے پھر ہمارے ایک ایڈامک کارڈینیٹر ہیں پروفیسر ازر بٹی صاحب وہ بھی وزیٹ کرتے رہتے ہیں کلاسز میں بچوں سے ملتے ہیں ہمارے آرڈی صاحب ہیں رائے مستاق صاحب اکار آرڈی پرنسپل ہیں اسپائر کالیج کے وہ بھی وزیٹ کرتے رہتے ہیں ان سے بچوں سے کمیونکیشن کی ہوئی ہے اچھا ابھی ریسنل ہمارے سنڈ اپ کرتے ہیں بکایتہ دورکہ انہوں نے وزیٹ کی ہے بچوں کی کانسلنگ کی ہے بچوں سے پوچھ ہے are you satisfied with your studies with your exam with college administration بہت ساری چیزیں انہوں نے جس طرح ڈسکس کرنی ہوتی ہیں انہوں نے کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا لاک لکھ شکر ہے کہ سب کے سب سٹوڈنٹ ہیپی تھے اور ٹیچرز بھی ہمارے بہت اچھے ہیں بچے ٹیچر سے بھی سیڈسفائے تھے ہم نے ٹیچر کو جب یہاں پر فائنڈ اٹ کیا نا میرے لئے تو بالکل آپ نے بتایا نا کہ میرے لئے ایک یہ چیز ادارہ یا ادارہ تو نہیں تھا لیکن کمیونٹی کے لوگ نئے تھے تو میں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہاں سے دسین لیا کہ مجھے کن ٹیچر سے ملنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ٹیچر سے ہم نے ہائر کیا تھے ہمارے بچوں نے بھی انہیں بہت پسند کیا ان کے ٹیچنگ میتھڈالوجی کو ایچین ایپ ڈیٹھیں اللہ کا شکر ہے یہ نہیں آپ کو بڑا زبردست ہے اور بہتری ندارہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتا رہے گا آپ یہ دیکھیں نا کہ سکس ایئرز ہوا تھا اور سکس ایئرز اگر ہم ٹو اور ٹری ایئرز نکال دینا جس میں کووڈ کرتا رہا ہے اس میں آپ کو بتا ہے ایڈوکیشن سیکٹر پر ایک تھوڑا سلام ضرور آیا تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے اوکاڑا ریجن میں 2019 میں سٹارٹ کیا تھا صحیح اب وہ دیکھیں نا کہ ایک وہ کووڈ کا سیشن بھی تھا اور پلس اس میں آپ پکڑ جاتے ہیں تو ہماری اس وقت اوکاڑا ریجن میں تقریباً 11 کے قریب کیمپسز لانچ ہو چکے ہیں اور یہ کرائیڈٹ گوز شدہ ہمارے چیئرمن صاحب ہیں ہمارے امڈی صاحب ہیں ہمارے سیئو ہیں اور ہمارے ریجنل ڈائریکٹر صاحب ہیں ان سب کی کاوشوں سے دیکھیں نا 11 کیمپسز جس میں کووڈ بھی رہا اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر کیمپس میں 1000 پلس 10 بھی ہے میرا یہ فرس بیٹس تھا کیونکہ ہجرے کی کمیونٹی کے لوگوں کو ایک ڈاؤٹ یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں کالیج کیسا ہوگا کیسی سٹیڈیز ہوگی اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگوں کو ٹرسٹ آنا شروع ہو گیا بلیب کرتے ہیں بہت سارے لوگ ویزٹ بھی کرتے ہیں ریسنٹلی بھی بچے کچھ پیرنٹس آئے تھے ایڈمیشنز کے لئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایڈمیشنز تو ریجسٹریشن کلوز ہو گی تھی پھر ہم نہیں کر پائے اس وجہ سے ادھرائیس ابھی بھی بچے آتے ہیں ہم اب مادت کر لیتے ہیں تو یہ سنیریو ہے اچھا آتف سب ایک مسئلہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا باقی اداروں میں ہے پرائیویٹ اداروں میں کہ جب بچہ ایک داخلے کے لیے آتا ہے تو الہید الہ دریٹ ہوتے ہیں ان کے ایک بچہ آیا جی ساٹھ ہزار ایک بچہ آیا پچ پن ہزار ایک بچہ وہی نمبر بھی اتنے ہیں فرق بھی نہیں ہے کلاس بھی وہی ہے پینتیس ہزار آپ کے ادارے میں بھی ایسا ہو رہے ہیں سر یہ ڈیفینیلی آپ کی بات ہنڈر پرسنٹ ٹرو ہے کہ ویریشن تو رہتی ہے اس ویریشن کا ایک سب سے بڑا سنیری ہوتا ہے کہ پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتا ہے ہر ادارہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ نیڈ بیس سکولرشپ بھی دیتا ہے مارکس بیس سکولرشپ بھی دیتا ہے ٹیلنٹ بیس سکولرشپ بھی دیتا ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جب ایک فیملی آپ سے ملتی ہے اپنے پرسنل ایشیوز کو شیئر کرتی ہے تو شاید اس وقت جو کرنٹ سیچویشن میں سامنے پرسنٹ جو بیٹھا ہوتا ہے تو پرسنٹو پرسنٹ ویری کر جاتا ہے شاید اس کا سونس آف انکم کوئی نہیں ہے کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو آرفن ہیں کچھ ایسے بھی پیرنٹس ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں کچھ ایسے بھی پیرنٹس ہیں جو کھیتی بڑی کرتے ہیں یعنی جو پیسے ذاتی لیے جاتے ہیں وہ دوسری مرد پرسنٹ کر دیا جاتے ہیں جی ان کو اوڈجس کر دیا جاتا ہے من دیکھنا اگر ایک بچے سے آپ نے 45 to 60 یا 50 سازن اگر آپ نے فیس پیل لی ہے اور ایک کیس ایسے آجاتا ہے جو کہ آرفن کیس ہے اور وہ پڑھنا بھی چاہتا ہے جی جی بڑ اس کے پاس سورس آف انکم ہی نہیں ہے اس کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ ہم نے اپنے اس کیمپس میں اس ادارے میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو ہم نے ایڈجس بھی کیا ہوگا اور ہم نے ان سے منیمم فیس بھی لیے اس میں بچے کی عزت جو ہے وہ بھی نہیں ہوتی اور ہم چھپ کے کر لیتے ہیں اس کی ایڈجسمنٹ کر جاتے ہیں اچھا ہے لیکن آتف سورس ہونا تو یہ نہیں چاہیے جس طرح ریٹ ایک ہی ہونا چاہیے فیس ایک ہی ہونی چاہیے اس کا نوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اثر ہے وہ بعد میں اچھا نہیں نکلتا ادارہ ایک ہے ایک بچہ جو اس وجہ سے چھوڑ کے چلا گیا پرائیوٹ ادارے میں اس سے ساٹھ ہزار چارجز لیے گئے بچہ خود ہی گیا غریب بچے خاندان کا بچہ تھا تو بعد میں وہ ڈسٹرڈ ہو گیا اس نے چھوڑ دیا تو یا تو کوئی ایسا پلاننگ کی جائے اگر فیش ایک ہو جائے تو میرا تو خیال ہے باقی آپ کا بھی بات ٹھیک ہے کہ جو غریب بچے ہیں ان کو پھر ریلیف دینے کے لیے کرنا پڑتا ہے آپ کی بات ہنڈر پرسنٹ ٹھو ہے اگر ہونی تو سٹینڈرڈ ہی چاہیے لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو بگ سٹی لاہور میں اسلامباد میں یا کراچی میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ تو آپ سینٹرلائز کر سکتے ہیں صحیح اب آپ ای ٹھنک سو کہ آپ اسی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں آپ اس ایریا میں اس کمیونٹی میں آپ بائی برچے ہیں آپ کا جوپ بھی درہ تو میرے سے بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمیونٹی کے لوگوں کی کنڈیشن کیا ہے پرسنلی ایڈجسٹ کرنے کے لیے مجبوری ہے اس وجہ سے کرنا پڑتا ہے سیٹ اپ لینا پڑتا ہے یعنی ہمیں یہ سٹینڈ لینا پڑتا ہے جی ہمیں کرنا پڑتا ہے پھر سم ٹائم ہمیں اس کے لیے پہلے پرمیشن بھی لینی پڑتی ہے اپنے حرافے سے کیونکہ ون مین شو تو کوئی چیز نہیں ہے میں اپنے طور پر آپ کو کہہ دوں گی جی کہ میں نے آپ کی فیس چالیس لے لیا ایک سے میں سٹارٹ لے رہا ہوں تو چالیس کے لیے مجھے اس کی پہلے پرمیشن کی لینی پڑتی ہے ہمیں چیئرمن صاحب کو ایک میل کرنی پڑتی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ساروں کو اس کی پرمیشن ہوتی ہے پھر ہم اسے اس چیز پر کنسیڈر کرتے ہیں جیسے بھی ہم نے سٹارٹ کیتنا یہاں پر تو ہماری فیس جو تھی وہ ون لیک روپیس تھی اچھا لیکن ہماری اس کمیونٹی میں فرس بیچ تھا تو فرس بیچ کو ہمارے چیئرمن صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے کسی بھی بچے سے ون لیک فیس نہیں لے گا صحیح انہوں نے کہا جی آپ کمیونٹی وائز سیٹ کر دیں آپ 50% ہر اس بچے کے لیے آف کر دیں جنہوں نے ایسی ایٹی ٹیسٹ دیا اچھا اور اگر ایسی ایٹی ٹیسٹ دیا ہوتا اور سم ٹائم کوئی ایسا کیس آ جاتا جی اس نے ایسی ایٹی ٹیسٹ نہیں بھی دیا اور وہ نمبر بہت اچھے ہیں جی جی یہ آپ بہت ڈیزاروینگ ہیں تو یہاں اس کو آپ چیئرمن سکالرشپ کے نام پر کر دیں اچھا تو ہم نے کچھ ایسے بھی کیسز تھے جو ہم نے چیئرمن سکالرشپ کے بھی آف کر کیا تھا کچھ ایسے کیسز تھے جو ہم نے جس بچے نے ٹیسٹ نہیں دیا لیکن اس کے مارکس تازن ایٹی ہیں اور وہ بچے کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ ایسی ایٹی ٹیسٹ ہے تو اس دفعہ ہم پلان تو ہمارا یہی تھا کہ ہم ایسی ایٹی ٹیسٹ جو ہے اس سے نہ کریں کیونکہ ہم ہمارا پلان ہے ہم نے اس دفعہ ایڈوانس لنننگ پلس فرسٹیئر کلاسی سٹارٹ کرنی ہے ہمارا جو اس دفعہ تھوڑا سا پلان جو ہے وہ میں آپ سے لیٹر آن انشاءاللہ ڈسکس بھی کروں گا کہ ہم نے نیکس کیا رکھا ہے اس وقت مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ بات کی جائے یہاں پہ لیکن انشاءاللہ جو نیکس پلان ہے ہم نے اچھا سوچا ہو رہا ہے اپنے بچوں کے لئے کہ جو بچا ایک دفعہ سپائر کالج میں آ جائے گا تو وہ یہاں سے پھر وہ سوچے گا کہ مجھے تو آپ کچھ انہامات رکھے ہوں گے اگر بچے پوزیشن لیتے ہیں یا اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں سر انہامات تو ڈیفینیٹلی ہم نے رکھے ہوتے ہیں کلاس ٹیس پہ بھی ہم کبھی کبھی بچوں کو جو منتلی ٹیسٹ اس پہ ان کو موٹیویٹ بھی کر دیتے ہیں ان کو کچھ کیش پائیز دے دی دی یا یہاں کبھی کچھ شیلد دے دی تو یہ اس طرح کی ہر ادارہ میرے کے حادثیت کرتا ہے لیکن جو اوورال ٹاپ پر یا ڈسٹرک وائز اگر کوئی ٹاپ کردے تو سپائر کی طرف سے جو ہمارا گروپ ہے وہ بسیقلی ہم نے یہاں پر اناؤنس کیا تھا کہ ہم بیٹے کو جو بھی بچہ ہے یا بچی ٹاپ کرتی ہے اس کو ہم لوگ ہونڈا سیٹی جو ہے وہ اگفت کریں گے میری نیک خواہشات میری حمدر جیان میری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں مستقبل کے آپ کے کوئی خاص پلین جو آپ شیئر کرنا چاہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہجرا میں تو ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے یہاں پر بچے بہت اچھی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری خواہش بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ جب ہم 2023 میں جب ہماری درست ادھے سے ریزل ڈیکلیئر ہو تو جو بچہ ٹاپ پوزیشن سائیوال میں آئے ہماری خواہش ہے اور ہم پوری اس پر سٹنگل بھی کر رہے ہیں وہ بچے ادھے سے نکلیں اللہ کرے گی انشاءاللہ چاہے وہ مادیکل میں ہو انجیننگ میں ہو آئی سی ایس میں ہو یا ایفے میں ہو ہم نے ہر سیکشن سے ڈیفرنٹ کچھ بچوں کو سلیکٹ کیا ہوگا اس پر ہماری ایفرٹس بھی چل رہی ہیں اور اسی میں آپ کے ادارے کا نام بھی بنے گا اور یقیناً اچھا جو تاثر ہے وہ ادارے میں پھیلے گا بے شک جی ادارے کے علاوہ باہر بھی پھیلے گا جی بے شک اچھا سر آپ کو یقیناً جب سٹوڈنٹس دیکھتی ہوں گے تو وہ عاطف پرویز بننا پسند کریں گے ظاہر ہے آپ ایک بارڈل ہیں تو اگر کوئی آپ جیسا بننا چاہے اسے کیا کرنا ہوگا کوئی سٹوڈنٹ آپ کی کوئی خاص سر میرا تو خاص یہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایک انسان جب ہوتا ہے تو اس کو کوئی quality اگر دی ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے لیول پہ بھی آگے سوچے کہ اس کو maximum آپ contribution اس میں بھی کریں اس کو help out کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی کی help کر دیتے ہیں تو ہم یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے اللہ کی ذات کلے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات بھی خوش ہو جائے اور اگر میری وجہ سے کوئی بچہ پڑنا چاہتا ہے یا پڑ سکتا ہے تو ہم اس کو totally help کریں گے اور ہماری اگر کسی بچے کو book سے related issues آ جاتا ہے کوئی اور چیز چاہیے ہوتی ہے اگر دیکھیں نا بچہ ایک آکے مجھے کہہ دیتا ہے کہ سر مجھے یہ issues ہیں مجھے یہ problem میں یہ نہیں کر با رہا اور شاید میں بھی وہ financial issues کی ویسے اس کو نہیں clear کر رہے اگر اسے وہ چیز دے دی جائے اور وہ کر بھی جائے گا ہماری کوشش پوری یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ یہاں سے کر رہے گا تو ہم اس کو totally help کریں گے اور جو بچہ اگر انٹر یہاں سے کر کے جاتا ہے اس نے medical میں جانا ہے یا انجیننگ میں جانا ہے ہماری ایک کناومیاں یہ بہت زیادہ ہے کہ ہمارا جو student ہے نا یہاں پہ بجڑا کمیونٹی میں اس کی ویجن اتنی نہیں ہے صحیح بات ان کی کیریئر کانسلنگ نہیں ہے صحیح میں یہاں پر ایک چیز ساتھ شیئر کر دتا ہوں کہ ہم نے بیسیکلی ایک اپنا گروپ بھی پنایا ہویا ہے کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے جس میں ہمارے ڈائریکٹر پروفیسر عبدال ستار صاحب بھی اس میں گروپ ایڈ من بھی ہیں میں بھی ہوں اور اس کے علاوہ بہت سارے سٹوڈنٹ اس میں تقریبا 250 سٹوڈنٹ بھی آئیڈ ہے یقین ہے آپ کو گائرلین دیتے ہیں گائرلین اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں پر جیسے انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں یا کچھ ایسی ڈگریز آ جاتی ہیں یو ای ٹی کی ہے ایم بی بی ایسی حوالے سے کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے اس نمبر پہ جیسے میں بتا بھی دیتا ہوں وہ بچے اگر اپنے پاس نوڈ کہہ لیں اس گروپ میں ایڈ ہو جائیں تو میں ان کو کیریئر کانسلنگ والے گروپ میں ایڈ کر دوں گا تو اس گروپ کا ایک فائدہ یعنی ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کے دارے کے بچے جو آؤٹسائیڈر بچے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں جی وہ جو ویجن ہے نا ہوارے ڈائریکٹر صاحب جو کہ پروفیسر عبدالسطار صاحب ہیں جو کہ حجرہ سے ہی بلانگ کرتے ہیں جو گلان سے انہوں نے بھی وہ گروپ جب ہم نے بنایا تھا تو کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے کیونکہ دیکھیں بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہیں شاید اسلامباد میں ایک یونیورسٹی ہے ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو پتہ نہیں اس کی ڈیٹ کی ہے ان کو پتہ نہیں اس کی ویب سائٹ کی اور سکھائی تو اس کو رسپانس پر ضرور بتائیے سر ضرور بتائیے سر نمبر اس کا بتا دیتا ہوں جو بیٹا آپ نوٹ کر لیجئے 0300 جی جی 0300 190 190 3336 3336 یہ نمبر ہے اس گروپ میں جب بچے ایڈ کریں گے تو میری ایک ریکویسٹ ہی ہے کہ اگر وہ ایڈ کریں تو ہمیں اسی نمبر پہ ایک میسیج اپنا نیم اپنی کلاس اور باقی ہمیں انسٹیوشن نیم تو نہیں چاہیے بیٹا صرف ہمیں اپنی کلاس اور نیم بتا دیں اگر فرسیر میں تو فرسیر میں سیکنڈیر میں تو سیکنڈیر میں یہ ضرور بتائیں ہم اس میں انہیں ایڈ کر دیں کہ اس کے نیم سے آپ کو گروپ میں ایڈ ہو جائے گا ان کیس بس یہ ہے کہ اس پہ ہم نے کوئی فاروریڈ میسیجنگ یا شہر و شہری اس قسم سے ہم نے وائیڈ کیا اگر تو دی پوائنٹ آپ اپنی ٹیک کر سکتے ہیں کہ اس میں اگر آپ کو کوئی یونیورسٹی کی ڈیٹیل چاہیے تو اس پہ آپ دیکھتے رہے ہیں آپ کو مل جائے گی فردر اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی چاہتے ہیں پوچھنا چاہیں تو آپ جیسے ایک ٹیک کریں ہم آپ کو پرسنل آپ کے ان باکس میں وہ سینڈ کر دیں گے اچھا سر نئے ایڈمیشن کب ہو رہے ہیں آپ کے ادارے سر مائی میں آئی ٹھنک سو کہ میٹرک کے اگزام ہو جاتے ہیں تو میٹرک کے اگزام سے فورن بعد ہم یہاں پر کلاسز اپنی سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ اسی طرح جس طرح ایڈوانس لرننگ پسچر کی کلاسز ہوں گی جو کہ یہاں پر ہم لوگ جون میں اپرکسیمیڈلی سٹارٹ کر دیں گے اور ہمارا یہ بھی یہ ہے کہ ہم نے اسی کو آگے فردہ ریگولر لے کر چلنا ہے صحیح اس پر ہم نے بریک ڈاؤن نہیں کر دینا کہ سلی بس پری میں جن بچوں نے پری کلاسز اگرہ تو آپ سٹارٹ کریں گے سب پری تو کریں گے ہم نے پری کے بجاز کا نام ایڈوانس لرننگ کلاسز رکھا ہوگا ہم نے انہیں ایڈوانس لے کر چلنا ہے جو میٹرک کے بچے ایڈمیشن لیتے ہیں کالوجز میں ان کا سیشن ہم ڈیفرنٹ کر دیں گے اچھا میل فی میل جی وہ میل فی میل دونوں کے گروپ الگ ہوتے ہیں کیونکہ انٹر میں ہم نہیں سمجھتے یعنی آپ کا جو ادارہ ہے یا میل فی میل دونوں جی میل فی میل سب وائز اور گلز دونوں کے سیکشن ڈیفرنٹ وائز اور گلز کے ہیں لیکن دونوں کو تعلیم دی جاتی جی دونوں کو دی جاتی ہے یعنی یہ ڈاوٹ منا نہ رہا کہ صرف بچے آتے ہیں بچیاں نہیں آتے ہیں بیٹے بچے اور بچیاں دونوں آتی ہیں اب تک یہاں پہ ہمارے پاس اگر 350 پلس ٹورنٹ اس کمیونیٹی کے پڑھ رہے ہیں تو انہیں بہت خوبی اندازہ ہے کہ ان کا کیمپس لگ گیا ان کی بریک ٹائمینگ لگ گیا ان کے ان اوٹ لگ گیا ان کی ایچ ایفریکنگ سپریٹ ہوتی ہے اس میں کوئی ایسا نہیں لوگوں کے ویجن میں یہ ہے کہ یہاں پر اکٹھی کلاسز ہوتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں اگر بائیس سال اس فیلڈ میں ہو گئے ہمیں نا تو ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہے کہ انٹر کے منویٹ میں تو نہیں ہم کر سکتے بلکہ سا گریجوشن پرگرام یونیورسٹی پرگرام میں تو ہمیں یونیورسٹی کی جتنے بھی فالو اپ یہ سن رہے ہیں اگر انٹرویو تو بیٹا آپ کو ایک سب سے بڑائی جیے ملے گا کہ آپ کو اپنے اس شہر میں ہجرہ کمیونٹی میں ہمارے پاس اسوسیٹ ڈگری پرگرام جو ڈگری ہے وہ ہم پنجاب انیورسٹی سے ایفیلیشن لے رہے ہیں اچھا اب اس میں ایک کنفیون یہ بدلی آ جاتی ہے کہ اے ڈی پی کا بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسوسیٹ ڈگری پرگرام اب اے ڈی اے ایس بھی ہے اے ڈی اے بھی ہے اور اے ڈی سی بھی ہے اسوسیٹ ڈگری ان کامرس اسوسیٹ ڈگری ان سائنسز اسوسیٹ ڈگری ان آرٹ جو بچے ایف بی اے کرتے ہیں وہ انہوں پتہ نہیں ہوتا کہ جی اے ڈی اے کیا ہے اسوسیٹ ڈگری ان آرٹس ہے بی اے کو چینج کر کے نئے انہوں نے سوچے دگریں نارس کر دیا سلیبس وہی ہے ہرچز وہی ہے صرف ٹیک چینج کر دیا اور بی ایس پرگرام جائے وہ ہمارے انشاءاللہ گورنمنٹ کالیج انیویسٹی فیصلہ باد سے ہم لوگ اس کی پرمیشن لے رہے ہیں اور ہماری فائل شائل ایچ ان ایوریتنگ ہم نے پروسس بھی کر دیا ہوگا آئی ہاپ اور آپ سب کی دووں سے ہم اپنا بی ایس پرگرام بھی سارٹ کر دیں گے انشاءاللہ اچھا آتف صاحب آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان ورشفیق شجاہ دیکھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے دو تین انٹرویو میں نے شفیق صاحب آپ کے اس پر بہت دیکھے مجھے بڑا اچھا لگا میں کچھ ایسی پرسنیلٹیز بھی تھی آپ کے میں نے بلکہ آپ کے چینل کو میں نے لائک بھی کیا تو اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو میں جانتا بھی تھا لیکن آپ کے انٹرویو کو میں جب دیکھتا تھا مجھے ساتھ ہو جاتا تھا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ صاحب اچھا یہ یہاں پر رہیں یہ فلانس سکول میں ہوتے ہیں یہ کالج میں ہوتے ہیں اسپائر کالج سجاد ساجی صاحب ہیں ان کا بھی میں نے انٹرویو دیکھتا تھا تو آج اللہ کے طرف سے آج بائی چانس آج آپ آگے میرے پاس تو آپ نے کہا جی میں نے انٹرویو لے نا میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں سر بیلکہ شفیق صاحب آپ بھی ہماری اسی فیلڈ کے ایڈکیشن ہیں اچھا آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سٹوڈنٹس کے نام اپنے دوستوں کے نام اپنے چانے والوں کے نام کوئی میسیج دینا چاہیں جی ضرور صاحب میں اس میں صرف یہ کہوں گا کہ جو بھی ہمارے دوست یہ چینل اگر سن رہے ہیں یہ آپ سٹوڈنٹس ہیں اور سپیشلی میں پیرنٹس کو یہ کہوں گا دیکھیں اگر آپ کو پرسنل ایشوز یا فنانچل ایشوز آتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیس آپ کے لئے بہت زیادہ ہے کسی بھی ادارے میں تو آپ کوشش کریں کہ کنسرننگ بارڈی یا کنسرننگ اتھاریٹی اس سے ضرور کارڈینٹ کیا کریں شاید ہم جیسے لوگوں کو اللہ تعالی نے آپ کے لئے بسیلہ بنایا ہو ہم آپ کی بات سن کر آپ کی فیس میں جو میکسیمم ریلیکسیشن ہو سکتی ہے ہم کر سکتے ہیں ہمارا ایم جو ہے نا اسپائر کا وہ یہی ہے کہ ہم نے ہر اس بچے کو بڑا عاد بھی بنانا ہے جو پڑنا چاہتا ہے ہمارے چیئرمنٹ صاحب بھی چاہتے ہیں جو پڑنا چاہتا ہے اسے پیچھے نہیں کرنا اسے پڑھانا ہے اگر آپ کو کوئی ایسی پابلم کوئی ایشو آتی ہے تو اس چینل کے تھو میں ایک میسیج ضرور دوں گا آپ کالج میں وزیٹ کریں ضرور آئیں اور وہ بچے جو اس وقت میٹرک پر پیئر ہو رہے ہیں اگر وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم انہیں میکسیمم اڈجسمنٹ کریں گے بڑ فانانشل ایشوز اگر ہیں تو ہمیں اس کے آپ لوگ انہیں پروف بھی دینے ہیں صحیح اب ہر انسان کو ہم اکاموڈیٹ نہیں کر پائیں گے بیٹا میکسیمم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر اس بندے کو اکاموڈیٹ کیا جائے جو ڈیزرونگ کیس ہے جس کے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل اگر آپ ایک کے ساتھ نیکی کر دیتے ہیں تو کل دوسرا پتہ جلتا ہے جی کہ وہ بندہ تو ڈیزر بھی نہیں کرتا تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہمیں سٹیٹمنٹ جو بھی دیں ہم اس کو ویریفائی بھی کریں گے انشاءاللہ اور تانگی کسی کا حق نہ مارا جائے اگر کوئی بچہ پڑنا چاہتا ہے تو نمبر میں نے آلیڈی سکرین پہ بھی آپ کے سامنے آرہا ہے میں نے شیئر کیا اگر آپ ادھر کے سٹوڈنٹ نہیں بھی ہے نا اور کوئی بھی ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یونیورسٹیز کے بارے میں میڈیکل کالوجز کے بارے میں انجیننگ کے بارے میں سوفٹ آئی سی ایس والے سٹوڈنٹ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں فزکس میں آئی سی ایس کرنی چاہیے ہیں سٹیٹ میں تو میں آئی سی ایس والے سوڈنٹ کو صرف یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ آئی سی ایس کریں تو سٹیٹ میں نو ڈاؤٹ کہ فزکس و سٹیٹ کمبینیشن ضرور ہے بورڈ نے سائن کیا ہوگا ہے لیکن اس میں اگر ہم فردہ اگر دیکھیں تو فزکس میں اگر ہمارے پاس ٹوئنٹی ایٹ یا تھرٹی فیلز آ جاتی ہیں تو سٹیٹ میں سکس ٹو سیون ہے تو بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جب آپ گریویشن میں اپلائے کرتے ہیں تو وہ آپ سے ریکوائیڈ کرتی ہے بھائی آپ فزکس کر کریں تو موسیلی کوشش کریں اگر آپ نائن ٹیس میں فزکس پڑھ رہے ہیں تو آپ آگے بھی فزکس میں آیا چلیں سٹیٹ سے وائٹ گیا کریں اگر آپ میں جانا ہی سٹیٹ میں تو پھر آپ اس سے آپ سے اپنے ویجن بھی کلیر رکھیں کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا تاکہ آفٹر انٹر یہ نہ ہو کہ مجھے فزکس کا ایکزیم دوبارہ دینا پڑھنا اور سر یہاں پہ آپ کے چینل کے ایک اور میسیج بھی یہ دوں گا اس کمیونٹی میں بچوں کو یہ بھی میں نے کانسیپ دیکھا کہ اگر ایک بچہ یہاں پہ پری کلاس لے رہا ہے نا میت انجیننگ کے تو جب ریکلو سیشن میں آتا ہے تو وہ انجیننگ ہی پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن آفٹر ٹو منت کے بعد کہتا ہے جی مجھے میت سمجھ بھی نہیں آرہا جی میں نے بائیو میں جانا ہے تو خدایہ آپ لوگ سٹوڈنٹ کمیونٹی جو ہے آپ کو پری کلاسیز میں پڑھنے کا مقصد یہ کہ آپ اپنا ایم لے کر رہے ہیں یار میں نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو میں نے میڈیکل میں جانا ہے اور اگر میں نے انجیننگ میں جانا ہے تو بھائی میں نے میٹ پڑھنا ہے اور اگر آپ نے ساکٹر انجیننگ میں جانا ہے ٹیلی کمیونٹیشن میں جانا ہے تو آپ آئی سی ایس کریں with the combination of physics وہ آپ کے لئے بہتر ہے یہ نہ کریں کہ میٹ دو مہینے میٹ پڑھا دو مہینے بائیو پڑھ لی اس کے بعد آپ کہیں جی میں کمپیوٹر میں چلا جاؤں تو بیٹا جب اگزام سرس پہ آتے ہیں تو آپ کو نہ میٹ کی سمجھاتی ہے نہ بائیو کی نہ کمپیوٹر کی تو آپ کیا کریں گے تو اس کمیونٹیو میں میں نے پانچ سے چھے کیس ایسے دیکھے ہیں سر کے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں چینج کر دیں تو چینج نہیں ہوتا اس لیے آپ ٹائم گزر چکا ہوتا ریجسٹریشن کا بھی ٹائم ایک ہے اور اب تو ایڈمیشن پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں اور باقی جو بچے ایسپائر کے ہیں جو نئی بھی سٹوڈنٹ ایسپائر کے کوئی ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو سکرین پر نمبر آپ اینی ٹائم ہیلپ لے سکتے ہیں ہماری اور ہماری خواہشات نئے خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حفظ و مان میں رکھے آپ کے پیرنٹس کی اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو بہت شکریہ ناظرین آپ نے محترم آتف پروید صاحب جو کے پرنسیپل ہیں ایسپائر کوالی ججرہ شاہ مقیم کے ان کا انٹریویو دیکھا سنا سکرین پہ نمبر ایک چل رہا ہے اگر آپ ان کے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ جسے دارے سے تعلق نہیں بھی رکھتے ہیں کسی اور دارے سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو ان کے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں جو نئی انفرمیشن ہوگی وہ آپ کو ملتی رہے گی اور آپ ان سے اگر کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو بھی خلوصے نیت سے آپ کو مشورہ دیں گے تو اگر آپ کو ان کا انٹریویو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بارثانی پہنچ سکے اگر آپ کے گرد و نواب میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا انٹریویو کریں تو آپ ضرور رشاندہ ہی کریں ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نکبان اللہ حافظ